میں اب اپنی بات اور اپنی خیالات کو پیش کرنے کے لیے انتماس کروں گا ہمارے شہر ممبئی کے امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی عابدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میڈیا کے لوگوں آپ سب کو ہمارا سلام مجھے صرف چند باتیں آپ سے کہنی ہے کہ جب یہ نئی گورنمنٹ بنی تو اس نے کوروڑ ہندوستانیوں کے سامنے جب شپت لی تو کیا کہہ کے شپت لی تھی کہ ہم ہندوستان کے سمویدان اور اس کے آئین کے مطابق کام کریں گے تو جب آپ نے یہ کہہ کے ایک شپت لی کہ ہم ہندوستان کے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ایک شریف آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے سب کے سامنے شپت لی ہے وہ اپنی شپت کو نبھائے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنی پارٹی کے آئین پر عمل کریں گے آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہم ہندوستان کے آئین کے مطابق عمل کریں گے اور پشپات ہم نہیں رکھیں گے اور ہم کوئی بات شپا کے کام نہیں کریں گے کم از کم وہ جو چیز تھی اجاب کے سامنے میڈیا والوں کے سامنے وہ پورے پیپر موجود ہیں جو لوگوں نے سب کے سامنے پڑھے تھے تو اس پر عمل کریں دوسری بات یہ آپ نے نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس میں صرف یہ پوچھنا آتا ہوں یہ سب سے مراد کون ہے آیا یہ سب سے سارے ہندوستانی مراد ہیں یا اس سب سے آپ کے گھر والے مراد ہیں اگر سب کا ساتھ ہے سب کا وکاس ہے اور سب کا وشواس ہے تو یہ وشواس تو گھات کیا جا رہا ہے آپ تو یہ وشواس کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہے آپ نے اپنی پوری غیلی میں کہا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس تو یہ وشواس کہاں گیا کم از کم اتنا تو کام کیجئے ہمیں آپ پر وشواس باقی رہے ایسی بات نہ کیجئے کہ پورے ہندوستان کا وشواس آپ سے اٹھ جیا ہے اور ایک بات مجھے آپ سے کہنا ہے کہ بھائی آپ کیا کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو کم از کم پرائیم میریسٹر میں اور ہوم میریسٹر میں تعلیمیلت ہونا چاہیے پرائیم میریسٹر اور ہوم میریسٹر میں تعلیمیلت ہونا چاہیے ہوم میریسٹر کچھ اور بیان دیتے ہیں پرائیم میریسٹر کچھ اور بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پہتے ہیں سی اے اے آئے گا اس کے بعد ان آر سی آئے گا یہ کہتے ہیں ان آر سی کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے تو جب آپ خود ہی ایک دوسرے کو نہیں سمجھا پا رہے تو آپ پوری دنیا کو کیا سمجھائیں گے تو اس وقت جو آپ یہ سی اے آئے اور ان آر سی لگائیں گے اور لاکھوں کروڑوں روپائی اس پر جو خرش کریں گے میری گزارش یہ تھوڑا سا کٹ کرر کر کے ان کسانوں کو دے دیئے جو آپ حتمیاں کر رہے ہیں میں بات بڑے عدف سے کہنا چاہتا ہوں کہ عزت بڑی مشکل سے بنتی ہے ہزاروں سال کی محنت کے بعد عزت بنتی ہے لیکن ایک غلطی سے ہزاروں سال کی عزت ختم ہو جاتی ہے آپ میڈیا والے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کے تمام بڑے بڑے نیتا اور لیڈر جو ہندوستان پر تفسرہ کر رہے ہیں تو کیا ہمارے ہزاروں سال کی عزت پامال نہیں ہو رہی ہے جس عزت کو آپ نے بنایا تھا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں جس میں کوئی ذات وعد نہیں ہے جس میں ہندو مسلم سیکھ عیسائی کی کوئی فرق نہیں ہے ہمیں ایک بلڈنگ میں سب لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے عید میں آتے ہیں ہم ان کی دیوالی میں جاتے ہیں کرسماس میں جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کے شادی بیعہ میں شریک ہوتے ہیں آپ کونسی دیوال کھیچنے جا رہے ہیں وہ ہندوستان جس کے اندر عورتوں کی عزت تھی سیتہ کی عزت تھی جب پوچھا گیا کہ آپ سیتہ کو پہچان دے کیا نہیں پہچان دے کیا میں نے اب تک سر اٹھا کر ان کو دیکھا نہیں میں خالق ان کی بچھی آس ان کو پہچان سکتا ہوں جس ہندوطواں میں آدمی نے سیتہ کی صورت نہیں دیکھی صرف نظر جا آج اسی ہندوستان میں سیتہ کی لڑکیوں پر اتی اچار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہم ہندوستانی ہیں ہم نے اس ہندوستان کی خاطر جانے دی ہیں یہ ملک ہم کو سجا کے نہیں ملا ہے ہم نے روز اول سے اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی ترقی میں جانے دی ہیں اپنے علم سے اپنے قلم سے اپنی فکر سے اس کو اوپر بڑھایا ہے ہم قرائے کے باشندے نہیں ہیں کہ آپ جب ہم کو چاہے نکال دیں اور آپ یقین جانی ہیں کوئی نکلنے والا نہیں ہے اور اگر آپ کو ایسی ہمدردی ہے سب سے تو میں کہتا ہوں آپ کو تو ہندو سے بھی ہمدردی نہیں ہے صحیح معنوں میں آپ کو ہندو سے بھی ہمدردی نہیں ہے اگر ہندو سے ہمدردی ہوتی تو سب سے پہلے آپ شری لنکا میں لہنے والے تعملوں کو اپنے کوئی جگہ دیتے جو وہاں سے نکالے جا رہے ہیں تو میری آخر میں سب سے گزارش ہے آپ نے جس سمویدان کی شبت لی تھی کم از کم اس کے وفادار رہیے اور جو آپ نے سب کا ساتھ سب کا وکا سب کے وشواس کی بات کی تھی آپ اس عہدے پر فائد رہیے ورنہ اس دنیا نے اب تک کسی کو برداشت نہیں کیا ہے میں چاہتا ہوں کچھ ایسا کام کر کے جائیں کہ آپ کا نام تاریخ میں اچھے لوگوں میں ہو امید ہے کہ ہمیں رباط آبا تک پہنچائیں گے اور یہ مسئلہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے ہم ہندوستانی ہیں ہندوستانی رہیں گے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا اور ہمیں ہندوستانی ہونے کے لیے آپ سے سارٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں گے ہمیں گے